موسیقی 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 کی بورڈ تو وہ کبھی کہ وہ ہمیں جڑتا ہے ہمیں مطلع کر گیا بات نیچے سے آتی ہے اس کو آتی ہے اس کو تھرڈ نیویل اپلائی کرتے ہیں اس کے ہاتھ رکھ کر اس کو تفریباً کین چاہی میٹ گلنے صحیح آتی ہوتی وہ جے ماشا اللہ بہت اچھا بہت اچھا آپ نے کتنی لوگوں کو ہیلنگ دیئے نے ابھی دیکٹرن ہیلنگ کیے ویسے اپنے ابھی اسی کو ایسے ہیلنگ نہیں خود اپنے کو کیے ماشا اللہ ماشا اللہ آپ کو خود میں زندگی میں بہت سے تبدیلیاں ہیں اور ماشا اللہ بہت سے اچھے فیلنگز ہیں آپ کے اپنے جسے ہم کسی دن زیادہ ہیلنگ کرے چاپ آئے دفاع اپنے کو گھرے تو رات تک بڑی اینجی محسوس کرتے ہیں درست ماشا اللہ بہت سے بہت سے تبدیلیاں بہت سے خوبیاں بہت سے خوشیاں محسوس کرتے ہیں آپ نے دیکھ لیا آپ کے ساتھ تقریباً پورے وہ جگہ ہی نہیں تھا وہاں اتنی لوگ تھے تو آپ ماشا اللہ ارہے کہ اتنے اچھے ایکسپریئنس تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی سائی ڈیفیٹ کوئی کسی قسم کی مزیرہ سرات نہیں ہے اور نئی ایکسپریمنٹ بھی کرنی کوش کریں مجھلو کسی چیز سنتے ہوئے اس کو اسپریمنٹ کرنا مطلب نہیں کیسے کرنی کوش کریں کیا ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں ایک ملاد تھا وہاں پر ملاد چملہ تھا پرسوں عبادہ دلوال کو ملاد دلوال میں شروع کر دیئے تھرڈ نیویل میجنیشن اس کی اس سے بڑا فرق پڑھنا تھا یہ سمجھلے کے اس دن میں اتنی ریاضتہ کتنی ہائی نزی بڑھ چکی رہی ہے اپنے امبر کہ اتنی قدر میں ہوئی ہوگی جی جی ویسا یہ روحانی طاقتوں میں کافی اضافہ کرتے ہیں سمدہ ہیلنگ اور ایچ ایم ایف یہ چیزیں نا جی جی اور انشاءاللہ آپ نے تیاری کیوئے ایچ ایم ایف کے اور آگے لیولز شیخنی کی نا آہ پس ٹھیک ہے اللہ والا دعا کریں کہ ایسے افورڈ کرسکے ہیں وہ بلکل سارے کرلنگ لیولز بلکل انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے اس دفعہ یہ لاہور میں انشاءاللہ کلاس ہے تو انشاءاللہ ضرور یہ آپ کو مل جائیں گے بلکل کراچی میں آوں گا تو انشاءاللہ ٹیزڈی کو وینزڈی کو انشاءاللہ کراچی میں آپ کونٹیکٹ کریں تو وینزڈی کو انشاءاللہ کوئی نا کوئی کلاس ہوگا مجھے شیڈول کا نہیں پتا کراچی کے صحیح ہے اور آپ فیس بک پہ بھی ہم سوکر کونٹیکٹ میں رہیں گے ہم نے فیس بک پہ ہے آپ کی فیس بک میں شامل ہے لیکن درس کو دیکھ لیا کرے کبھی ہوا کبھی کیا نہیں ہوا فیس بک پہ بڑے اچھے چھے رمانس لکھیں لوگوں نے آپ کے لیے جی جی بڑے اچھے ہیں بہت سٹوڈنس ہیں لگیے ہوتے ہیں بڑے محبت کرتے ہیں جی جی فیس بک پہ بہت سارے ہمارے مجھے خود ہی پتا نہیں ہوتے پاعت میں پچھا پچھا چل جاتے ہیں رہ کیا آپ کی اندر بہت نے بہت سرے بڑے اٹریکشن کو اپنے جی جی آسندگو شہت کی مجھے کو شابت یہ ہے اور اسی یہ کیا تو کہ جس جو بول셔 جی نمائے ، صحب وہ پڑے ہے صحب جی اور آپ نے میرے بکس پڑھے؟ بلکل انی اپنے اپنے پک رجی classe میں نے جبکا کہیں دہا کہیں پڑے گئے ہیں تو آپ کی کتابوں میں جو جہ علم록 ر بند gek連ی علیوڑ وہ سب سے دائیں اور ہمارے مطلب کیے کہ ہم رسج بھی کرتے ہیں پورے اس پیس سائن کے اور پلائٹس کے مخلوق کے بارے میں اس میں آپ کے جوزی دیا واقعیت میں یہی ساری سچائیہ ہیں جو بہتے لوگ اس کو نہیں اکسپ پرتے اور بہتوں پتائی نہیں لبارہ رہے صحیح 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 ایک آپ سے سوال کرنا تھا جی بالکل آپ کرنا ایک ذہن میں ایک کس چھنا آیا تھا آپ نے اس کا ذکر ہے جیل مخلوق کے بارے میں جیل ہمارے چار مشہور فرشتوں کا نام بھی ایسے ہی آدم لیکائل لیکائل تو کیا یہ فرشتیں ہیں جیل مخلوق جیل مخلوق ہیں اصل میں یہ ہو سکتا ہے اللہ کے یہ میں کچھ کہا نہیں سکتا ہوں لیکن اللہ کے یہ بہت سے مخلوق ہے دیکھیں پہلے جو اتنے دنیا گزری ہے کچھ اس زمین پہ کچھ ہو رہا تھا آدم علیہ السلام اور ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر جو زمین پہ آئے تھے تو ان کے کچھ نہ کچھ پیغامات لائے تھے کچھ نہ کچھ ان کی کچھ نہ کچھ تو رہے چکے ہوں گے زمین پہ نا تو ایسا کچھ چیزیں ملتے ہیں ہمارے علم محدود ہے بہت سے چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں ہم ایسے بس دعوے کرتے ہیں کہ یہ وہ ایسا یہ کرنا وہ مت کرنا فلان 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 وہ اپنے آپ کو اتنے بڑے کہہ کہ ہم چوہے نا سب کچھ سمجھتے ہیں شاید یہی ہے بس اور کچھ نہیں تو بہت سے کچھ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں ہمیں جاننا چاہے بہت سے چیزوں کیا ہے ایک چیز آپ نے اور دی ذکر کیا ہے کہ آپ کے پاس ایسا بھی لیول محسوس ہے اس میں سمجھتے ہیں کہ آپ پاس اور فیچر میں جاتے اس کو اپنے والی ہیں اور چیزوں کیا ہے جی سمجھتے ہیں پاس اور فیچر میں آپ نے خود محسوس کیا ہوگا اور آپ جا سکیں گے انشاءاللہ آگے اس چیزوں پہ فرید صاحب آپ اس چیزوں میں انشاءاللہ آگے یعنی آگے جو لیولز ہیں نا اس میں انشاءاللہ آپ آگے جائیں گے اور آگے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے چیزیں آپ کو مل جائیں گے پاس اور فیچر کو کس طرح کے انسان کچھ چیزیں جو ہوتی ہمیں جو پرکٹیکل ہم دیکھنا چاہتے ہیں نا وہ ہے سمجھتے سکس میں اور ایچ ایم ایف میں ہے ٹھیک ہے بہت سے چیزوں کو ہم پار کر سکتے ہیں بہت سے چیزوں کو ہم جان سکتے ہیں دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ انسان اس کائنات کو مسخر کرنے کے صلاحیت میں نے آپ کو دیئے ہوئی ہے اس کائنات کو ڈسکور کرنے کے صلاحیت دیئے ہوئے میں نے تو فیزیکلی تو ہم ڈسکور نہیں کر سکیں گے نا تو ایسا کوئی ایسا میٹافیزیکل طریقہ ہونے چاہیے جس میں ہم جا سکے اور ہم اس کو حاصل کر سکے تو آپ نیزل سائنسس میں محسوس کیا ہوگا کہ ایسا کچھ ہوتا ہے نا ایسا ہوتا ہے فرید صاحب آپ کے آواز کم آرہا ہے آواز کم آگے یا کیا ہوا تو انشاءاللہ بہت اچھا آپ انشاءاللہ میں جلدہ آ رہا ہوں اور اگر آپ کے لاہور میں کوئی دوست کوئی عباب ہے آپ کو یہ اچھا لگا اور بڑا اچھا ہوا تو اس طرح کے ان کے لئے یہ بھی اچھے سوچنے چاہیے اور میں آپ جیسے آپ جیسے اچھے ایکٹیو سٹوڈنٹ اور اچھے شخصیات ماشاءاللہ ہماری اس میں ضرورت ہے تو انشاءاللہ ان کو بھی بتائیں گے اور یہ سنڈی کو ہماری اسی سنڈی کو آج ہے ہم چلتے ہیں مصبت روئییں اختیار کرنے کی صلاحیت مصبت صلاحیتیں حاصل کرنے کے توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائیں علم آتا فرمائیں اللہ تعالیٰ ایک چیز یاد رکھے اپنے دماغ کی دریچوں کو اتنے محدود نہ کرو جس طرح کے محول آپ کو محدود بنا رہے بہت سے لوگ آپ کو کہتا ہے خوف پہلانے کی کوشش ہوتی ہے اور آج کل دنیا میں خوف کی علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے ہر ملک میں خوف ہر جگہ میں خوف ہر جتنا خوف پھیلایا ہوا ہے دنیا میں ہر شخص خوف میں مفتلا ہے کوئی جین سے ڈرتے ہیں کوئی بوط سے ڈرتے ہیں کوئی جادو سے ڈرتے ہیں کوئی کس چیز سے ڈرتے ہیں کوئی کس چیز سے ڈرتے ہیں کوئی جو اپنے امسائیوں سے ڈڑتے ہیں کوئی کسیوں اور کئی کاروبار کھونے سے ڈڑتے ہیں کوئی سیاسی لوگوں سے ڈڑتے ہیں کوئی چوروں سے ڈڑتے ہیں کوئی کسی چیز سے ڈڑتے ہیں خوف میں مفتلا ہے دنیا ایک خوف کے اندر اڈالی بھی ہے اور نظام ایسا چل رہے تو اس خوف پہ ایک ایسی قابو پائیں جل سنسس آپ کو اس کا ہیلپ کرتے ہیں اور آپ خوف پہ قابو پاتے ہیں ایک کال ہورٹ پہ ہیں السلام علیکم السلام علیکم سر علیکم السلام علیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ہیں کون کان سے بات کر رہے ہیں سر نحوک کر رہا ہوں نعیم صاحب جی نعیم صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں سر مسئلہ یہ ہے باکی تو مسئلہ ہمارے ساتھ تکیترہ حال ہو رہے ہیں لیکن تو ہماری پہن والا مسئلہ حال نہیں ہو رہا آپ کے کس چیز کا مسئلہ حال نہیں ہو رہے جوان کا ذرا سے جماعت کا مسئلہ کا ان کا مسئلہ حال نہیں ہو رہا سر مسئلہ یہ ہے باکی تو ہمارے مسئلہ حال ہو رہے ہیں سارے تقریبا آپ کے مسائل تمام حال ہو رہے اور کیا نہیں ہو رہے ہماری ہماری ہمشیرہ کا مسئلہ ہے جوانے ہمارے تو انشاءاللہ ہو جائیں گے بلکل ہوں گے آپ کرتے رہے نا بلکل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے اللہ بہتر کریں گے اللہ کریں گے انشاءاللہ آپ تو انشاءاللہ اب اس میں اگر آپ پریشانی کریں گے تو نہیں ہوں گے نا تھوڑی بہت مسائل تو شفا من جانب اللہ ہے تو کچھ جو اتنی مسائل حل ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ باقی مسائل بھی حل ہوں گے آپ پریشان نہ ہو اللہ کریں گے اللہ حل کریں گے بہت سے مسائل اللہ حل کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی کچھ مسائل کچھ ہوں گے اللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں لیکن کچھ لیے سبر کرنی پڑتی ہے ایسا تو نہیں کہ بس کچھ ٹھیک ہے ہوتے کچھ چیزیں لیکن بہت سے چیزوں میں اللہ کے مسئلہت نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے تو آپ کو اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتے کرنی چاہیے کیونکہ پروفیٹ صرف اللہ ہے ہم انسان نہیں ہو سکتے ہیں نہ ہی کوئی نولیج ہنڈرڈ پیسن کام کر سکتے ہیں اور بہت سی مسائل حل ہو جاتے ہیں واقعی جس طرح فرما رہا تھا بہت سی آپ کو فوکس کس چیز پہ ہونی چاہئے آپ کے فوکس اچھائیوں پہ ہونی چاہئے اچھائیوں کے طرف پھر انسان بڑھتے ہیں ٹھیک ہے غلطیوں کو بھی تھوڑا فوکس کرو اس کے کم کرنے کے کوشش کرو اس کو طریقے ڈنڈو کیسے کم کیا جا سکتا ہے کس طریقے سے اور مصبت سوچ سب سے پہلے اچھائیوں کو بیان کریں سب سے پہلے اچھائیوں کو بیان کریں پھر اس کے بعد جا کے اس غلطیوں کو کم کرنے کے کوشش کریں ایک آل ہورڈ پہ السلام علیکم علیکم السلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے میں روبینا بات کر رہی ہوں جی روبینا آج کی پروگرام میں کیا کہنا چاہتی ہے میں اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی بہت اچھے میرے جس سے میں نے سکھا ہے بہت اچھا ہوں گی ایکسپیرینس مل رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا اللہ آپ کو اور خوشیاں اور خوبیاں دیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سے طاقتیں اور عطا فرمائیں اور مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ آگے بڑھتے ہوئے اور لوگوں کو گائیڈ کرتے ہوئے اس طرف لاتے ہوئے اور آپ ہمارے ساتھ دیتے ہوئے جل سائنسز کے بھی ہیلپ کے سروت ہے آپ کو کوئی انسان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس دنیا میں بغیر سبب کے کوئی چیز نہیں ہے تو آپ جیسے سٹوڈنس کے ہیلپ کے سروت ہوتی ہے جل سائنسز کو اور جل سائنسز آپ کے ہیلپ میں لگے ہوتے ہیں دن رات ایسے انسانوں کے اور اس میں لگے ہوتے ہیں کوشش میں کیسے کیسے کوئی ایسے کچھ طریقہ مل جائیں کوئی ذریعہ مل جائیں جو کوئی انسان در دوکی ہے کیسے حل ہو جائیں اس کا اس میں لگے رہتے ہیں سے پہلے میں اتنی پریشان تھے اتنی پریشان تھے کہ میں کچھ کرنے سکتی جب سے میں نے سمدھا کیا ہے میں بہت صحیح ہو گئے ہوں اللہ کا شکر ہے بہت اچھا بہت اچھا ویسا نہ تنہا کہ ہم ٹھیک ہو جاتے ہمارے ماحول میں بھی تبدیلیاں آتے ہیں ہمارے ماحول میں بھی بہترییاں آتے ہیں تبدیلیاں آتے ہیں خوشیاں آتے ہیں خوبیاں آتے ہیں اور بلکہ دوسری لوگ بھی ہمیں یہ بتاتا ہے دیکھتے ہیں کہ ہاں آپ جادو آئی ہے بلکل لوگ یہ کہتے ہیں جادو ہو گئی ہے آج کل آپ کیا کھا رہے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کیا بات ہیں آج کل بڑا فریش بڑا تر تر تازہ ہیں اب ان کو تو نہیں پتا ہے کہ ہمارے اندر کے کچھ تبدیلیاں ہیں کوئی ایسی طاقت اللہ نے عطا کی ہے جس کے ذریعے ہم اب اندر تبدیلیاں آتے ہیں ہمارے وجود میں ہمارے دنیا میں تو اس طرح ہے کہ لوگ اس چیزوں کو اتنا نہیں سمجھتے ہیں ہمارے طرف سے کوئی چی کو پتا ہی نہیں تھا ہم نے آپ کا ٹی وی پر پروگرام بیکھا پھر میں نے راکتہ کیا جب سے میں اتنی شکون ہوں زندگی میری گزر رہی ہے نا ماشا اللہ اللہ آپ کو بہت سارے اور خوبیاں اور طاقت عطا فرمائیں اور اللہ جا رہے تھے ان کے پتہ میں پتھری ہو گئی تھی وہ جا رہے تھے آپریشن کروانے میں میں نے کہا بھائی رکھیں آپ میرے سے تین دن دن دم کروانے یا ہیلنگ کروانے ماشا اللہ پھر آپ کروالے جئے گا آپریشن میں منا لے گا صحیح 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 پھر آپ کروالے جئے صحیح بالکل صحیح ماشا اللہ بہت سارے میں نے ان کو کیا دوسرے دن انہوں نے ہیلنگ کروالے جئے ان کی پتھری غیب تھی صحیح 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 ماشا اللہ ماشا اللہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے یہ اللہ کرتے ہیں اور ہمیں اللہ پہ اور بروسہ ہونی چاہیے اللہ کی طاقتی ہے جو سب کا ساتھ دیتی ہے اللہ کی طاقتوں پہ اور بروسہ ہونی چاہیے اور ہم انشاءاللہ آئے گی بڑھتے ہوئے اس طرح اگر یہ اس طرح کام کرتا ہے کہ گردوں کے جو پتری ہے جو سٹونز ہے وہ پگل جاتے ختم ہو جاتے تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑی طاقت ہے بہت بڑی قدرت ہوتی ہے اللہ میں کیا جو پہر کچھ کی ہے اور وہ تم ہو جاتی ہے اللہ آپ کو بہت سارے دیر سارے اور خوشیاں دیں اور علم اتا فرمائیں بہت شکریہ آپ نے کال کیا تینکیو بھئے ماج اللہ حافظ بہت بڑی بات ہے کہ دیکھیں ایک ایسے مصبت طاقت انرجی اور پاور جو اللہ آپ کو عطا کیے ہیں اللہ نے آپ کو عطا کے اس کی قدر کرو اس کو سمجھنے کے اور کوشش کرو اور متلاشی بنو اور اور تبدیلیاں اپنے دنیا میں لیں مصبت اور اچھے تبدیلیاں اپنے ارگر کی کوشش کریں کہ اور اللہ آپ کو عطا فرمائیں اور اللہ آپ کو طاقتوں سے اور مالا مال کریں اور صلائتوں سے مالا مال کریں اگر آپ کوشش میں ہیں اور کوشش میں لگی رہیں گے تو واقعی اللہ تعالی آپ کو اور عطا کرتے ہیں اور عطا کرتے ہیں اور عطا کرتے ہیں اور عطا فرماتے ہیں تو اس وجہ سے آپ اللہ تعالی آپ بہت سے صلائتیں عطا کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کو تو ہم سمدہ کی سریعے کن کن بیماریوں کا علاج یہ ہم نے پچھلے میں بتا دیئے تھے اور ہماری مصبت رویہ اور مصبت انرجی کیا ہیں نیگیٹیو انرجی کیا ہے اس پہ بات کریں گے کال لینے کے بعد السلام علیکم علیکم اسلام جی کون بات کریں گے کہاں سے جی میں میسیز اسلم بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے میسیز اسلم جی جی نسی جی جی کیا اللہ رکھتا آپ خیریت سے ہیں الحمدلاللہ کا شکر ہیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں آج کے پرگرام میں جی میں یہ کہنا چاہتی ہے کہ جو میں نے اس دفعہ آپ سے کورس کیا تھا لیول جو کیا تھا وان تو تری اور فور جی جی وہ میں تجربے آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ وہ بہت اچھے رہے ہیں تو میں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا کیا تبدلیاں میں حسوس کیا آپ نے کیا رکھ صاحب میں جس کو بھی دم کرتی ہوں شکر الحمدلاللہ وہ ہی مجھے پاسٹیو جواب دیتا ہے ایک تو میں نے حلو جی جی بالکل جی میں سن رہا بہت اچھا مانڈی بہولدین میں میری ایک بھنجی رہتی ہے تو اس کو بہار تھا ایک ہفتے سے تو وہ نہیں ہوتا رہا تھا تو میرے ساتھ اس کی بات ہوئی تو میں نے اس کو ادھے سے دم کیا تو اسی دن وہ ٹھیک ہو گئی ماشاءاللہ اس کو دوبارہ نہیں مطلب سنی بہت خوب بہت خوب اسی طرح میری بہن سعودیہ میں ہوتی ہے تو اس کے میدے میں کافی عرصے سے پین تھا میں نے اس کو دو تین دفعہ درد کیا تو وہ کہتی ہیں ماشاءاللہ مجھے بہت فرق ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بیٹے کو کل سر میں درد تھا اس کو میں نے دم کیا تو وہ بھی بلکہ ٹھیک ہو یعنی جس کو بھی مٹرائی کرتی ہونا اسی کو آرام آ جاتا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل اللہ کا کرم ہے اور یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہیں بہت بڑی بات ہیں دوسروں کے لئے تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے لیکن میری اپنی ذات کے لئے نہیں ہے کیا ہوتے ہیں آپ کو جب میں کسی کو دب کرتی ہوں تو مجھے پریشر فیل ہوتا ہے ہاں تو وہ تو اچھا ہے آپ کی صلاحاتیں جاگ رہے ہیں تھوڑا سا اندر پریشر ہوتے ہیں آپ نیگیٹیو تو نہ لیا کرو نیگیٹیو نہیں لیتی ہمیشہ پوزیٹیو سوچ لیا کرو ہمیشہ سمدہ دنیا میں کوئی ایسا ابھی تک کوئی ایک ذرے برابر کوئی کوئی سائیڈ ایفک کوئی ایک ذرے برابر کوئی نقصان نہیں ہوا ہے آپ نے ابھی بات کہی تھے آپ نے ابھی بات کہی تھے آپ کہہ رہے ہیں کینگیٹیو میں نہیں سوچ رہوں لیکن آپ نے ابھی بات کہی تھے کہ دوسروں کے لئے تو اچھا ہوتا ہے لیکن میرے لئے اچھا نہیں ہے یہ دیکھیں آپ کے کچھ صلاحاتیں جاگنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھوڑا سا پریشر اگر ہے تو اس کا طریقہ آپ سیکھیں دیکھیں اگر آپ کے آنکھیں بند ہیں ٹھیک ہے ہلو جی جی میں سن رہی ہوں اگر آپ کے آنکھیں بند ہیں تو آپ اس طرح کر لیا کرو کہ آپ آنکھیں کھول لیں پریشر ختم اور اگر آپ کے آنکھیں کھول لیں تو آنکھیں بند کر لو پریشر ختم یہ ضروری نہیں ہے آپ اپنے صلاحاتوں کو نہیں جگانا چاہتا ہے تو یہ ضروری نہیں یہ تو آپ کے لئے اچھا ہے کاش کسی اور کے ساتھ ہونا تھا بات کنے یہ تو سکون دیتا ہے آپ کو پہلا تو بات سن لیں یہ بڑا اچھا دیکھیں آپ نے اچھے چیز کو نیگیٹیو لے لیے یہ ہوتا ہے غلط فہمیہ اور یہ ہوتا ہے خوف یہ خوف چوہے نا دور کر لو اپنے سے اور اس طرح چیزوں کو سمدھا کہ کروڑوں لوگوں نے حضم آیا کوئی ایک ذرے برابر کسی کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا اور ایسا بھی نہیں ہے کوئی شخص جس کو الحمدللہ فائدہ نہیں ہوا فائدہ تو بہت ہے نا میں جس پہ ٹرائی کرتی ہوں وہ ہی ٹھیک ہو جاتا ہے فائدہ تو بہت ہے نا جی ماشال میں یہ بات کر دی تھی کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں نا جو ولی اللہتے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انرجی ہوتی ہے ایک درخت کی معنی ہوتی ہے جیسے درخت جو ہوتا ہے وہ خود اس کو وہ دھومے جلتا ہے اس لوگوں کو فائدہ دیتا ہے فائدہ دیتا ہے وہ اس سے ریلیٹ کر دی تھی میں نے کہا جاہد کوئی اس طرح کرنا ہو آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اگر کسی اور کا علاج آپ کرتے ہیں تو آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے جتنا آپ کو ہوتا ہے فائدہ ان کو بھی ہوتا ہے دونوں کو فائدہ ہوتا ہے مائگرین کے لیے بھی میں کر سکتی ہوں یہ ہے مائگرین کوہ بھی بیماری ہیں دیکھیں لوگ کال کرتے رہتے ہیں الحمدللہ لوگ کال کرتے ہیں اور اتنی اچھے اenger Mariukov اور وہ اتنی اچھے ایکسپرینسز ہیں ماشاءاللہ اس پروگرام میں آپ سنتی رہیں گے تو آپ حیران رہیں گے میں مگرین کی علاج ہوئی ہے بہت سے ایسے کرونک ڈیزیز کا علاج ہوئی جو میڈیکلی لا علاج تھے تو آپ میڈیکل کا ساتھ لیتے بھی اس کو اپنائیں اس کے کوئی سارٹیفیکٹ نہیں ہے نہ کسی طریقے سے اس کا کوئی تضاد ہے آپ کوئی بھی بیماری ہو اس کا علاج کریں مثلا کل پارسو ہمارے کسی شخص کو اپریشن ہونا تھا تو آج ان کا اپریشن تھا آج لیکن وہ ہمارے سٹوڈنٹ گئے وہاں پہ تو انہوں نے ان کا ہیلنگ کیے اور وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے آج جب صبح ان کے ایگزامنیشن لیے کہ یہ تو بہتر ہو رہے ہیں یہ تو ٹھیک ہو رہے ہیں تو ابھی آج ریجیکٹ کے ان کا جو اپریشن ہے آج ریجیکٹ کر دے کہتا ہے نہیں یہ بہتر ہو رہے ہیں اس کو اپریشن انشاءاللہ نہیں اب ڈاکٹر کو نہیں پتا کہ یہ کس وجہ سے نہیں بتایا گیا ہے لیکن ایک ڈاکٹر کو بتایا اس کے یہ اس طرح کے ہے ہم نے اس طرح علاج کر رہے ہیں ایک بار ان کے ایگزامنیشن کرتا تھوڑے سے اس کے ٹیسٹ ٹوست لے لے ہو سکتا ہے کچھ بہتر ہو کیونکہ یہ بہتری محسوس کر رہے ہیں بہت زیادہ تو انہیں جو وہ کرتے ہیں اس سے اپریشن سے پہلے جو سارے اس کے جو اینا ٹیسٹ تمام سامنے آئے ہیں تو انہیں تقریباً ابھی جو بہتری آئے ترٹی ٹو فورٹی پرسنٹ بہتری آگئے ہیں تو یہ وہ کہتا ہے جو بھی طریقہ ہے اب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ کر لو ہمیں تو نہیں پتا کیا طریقہ ہے آپ کر لو اس طریقہ کو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ اپریشن سے ارحمداللہ شخص بچ گئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں بات سنیں کہ آپ اپنے ہر چیز کو مصبت لے لیا کرو کوئی نیگیٹیو چیز نہیں ہوتی ہے اور کلیر کر لیا کرو ٹھیک ہے سمدہ میں کلیریٹی بڑی ضروری ہے اگر آپ کو اس طرح کی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کسی کو میں علاج کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ بڑی وہ کنسٹیشن سی کر رہے ہو گئے بہت زیادہ نا اس میں کنسٹیشن کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے اچھا اچھا لیکن میں نے تو جس کو بھی کیا نا مجھے فاضی بھی ریسپونس ملے میں بہت خوش ہوں چلو میری ذات پہ اتنا افیکٹ نہیں ہے دوسروں کو فائدہ ہو جائے تو یہی بہت بڑی بات ہے یہ بہترین بات ہے اب آپ کی ذات کو سو فیصد فائدہ ہوگا دے کے ازمائیں پہلے بھی میں آپ کے کورس سے پہلے بھی تھوڑا بیمار رہتی تھی نا اس وجہ سے بھی کچھ ہے تو چلے آپ نے جو کہہ دیا بس آپ کو کتنا فائدہ ہوئے سے فریشنس ہے تروتازگی ہے پہلے سے بہت بہتر ہے نا تو انشاءاللہ اس طرح اس طرح بہت بہتریاں اور آئیں گے یہ ہے کہ میں اسی دی بات کر رہی ہوں میں اپنے پر اتنا اپلائی نہیں کرتی اچھا تو اپنے پر اپلائی کر لیں اور ساتھ اگر دوسروں کو ہیلنگ آپ دے رہی ہے نا تو اس میں سے آپ کی ہیلنگ ہوتے رہیں گے جی بلک دوسروں کو آپ تھوڑا سا ہیل کریں کونفیڈنسی ہیل کریں میں تو پوچھ پوچھ کے کیا دیوں کسی کو کوئی مسئلہ ہے آ جائیں اب قدم کروں صحیح صحیح بہت اچھا بہت اچھا یہ صحیح ہے اور جس کو بھی کرتی ہوں ماشاءاللہ سے وہ ہی ٹھیک ہو جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بڑی بات ہے نا بہت اچھا بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے بہت شکریہ جاک صاحب اللہ حافظ خدا بہت شکریہ اللہ حافظ بہت اچھا ہے اور آپ اس طرح کے آپ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے سمدہ کے ذریعے ہم نے بتایا کہ کن کن بیماریوں کے علاج ہوتا ہے پچھلی پرگرامز میں ہم نے بتایا تھے اور آج ہم بات کریں گے پھر ایک بار یہ مصبت اور نیگٹیو انیجی جو کالر سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مصبت انیجیز ہمیشہ اچھا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیور طاقت ہوتے ہیں نیگٹیو انیجیز ہمیشہ بھورا کرتے ہیں جو اس میں شیطانی طاقتیں ہوتے ہیں اور کوئی بھی چیز اگر مصبت ہے اچھا ہے وہ دین کا حصہ ہے اچھے چیزیں جو بھی ہے وہ دین کا حصہ ہوتا ہے اور وہ جو اچھا کوئی چیز کرتے ہیں وہ دین کا حصہ ہے یاد رکھنا ہے اس چیزوں اور جو چیز بھوری ہوتے ہیں بھورا ہوتا ہے وہ ضرور شیطانی عمل کے کسی چیز کے نیگٹیو فورس سے اس کا تعلق ہے تو ایک بہتری نیگانہ راستہ جو ہے نا سمدائلنگ نیجیو ریچ ایمیفی جس کی کوئی سائیڈ افکت کوئی مزید اثرات کوئی چیز نہیں کوئی بھورا نہیں کرتے ہیں گھرڑوں لوگوں نے ازمائے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہو الحمدلہ بغیر فائدے کی باوجود کی لوگوں کے اندر ایک خوف ہوتا ہے بیئے کہ نہیں ہوتا ہے یہ جو ہوتے ہیں لیکن الحمدلہ ابھی تک کسی پہ اس نے برا اثر نہیں کی اچھا اثرات ہر انسان پہ اچھا اثر ہوتا ہے بڑی بات ہے یہی بڑی بات ہے اس سے آپ اندازرہ کہا کہ یہ پیوڈ ڈیوائن طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی ایک کال ہوڑ پہ السلام علیکم والیکم السلام سر جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سی میں سر علی شبان بورو سمڑیال سے اچھا علی شبان صاحب سمڑیال سے پنجاب پنجاب سے سر بلکل سمڑیال دیکھا ہے میں نے گجرات میں ہے نا الحمدلہ بلکل آگے سکالکورٹ بلکل سکالکورٹ کے درمیان میں واقع ہے ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے سمڑیال بلکل بلکل گجرات کی سر میں نے آپ کے یہی بزارش کرنی تھی کہ میں آپ کے لئے میرے پاس دعائیں یہ ہے سب کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا آپ نے آپ نے ہم میں مندبل کیا بہت شکریہ میں یہ سوڑا سا بتاک کرنے لوں کہ مجھے مسنا کا میجے کا دپریشن کا سیئر کا انزائی کا جے 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 تو میں نے سر پہلے چار لیول کیے اللہ تعالیٰ میں نے اتنا سکون اور اتنا اتنا اور اتنا میرا توفارا کوئی چھیک ہو گیا وہ الفاظ میں میں اس کو بیان نہیں کرتا ہوں جے 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ بلکل کریں کہ پہلے میری جیب میں ہر وقت دوائیں ہوں سی تھی اور مجھے ہر آدھے گھنٹوں میں مجھے کھانی پھلی تھی ہاں ہاں صحیح صحیح ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے کسی 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 کمزوری ہو کوئی ایسے مسئلہ ہو دلکل نہیں ہے آپ گام کرنے کو دل کرتا ہے فیملی سے بہت اچھے معاملے چل رہے ہیں جے یہ سارا آپ کی دعائیں اس میں وہ جو طاقتہ میں آپ کو اطاع دیئے ہیں اس آپ اس کی دین ہیں تو میں انتہائی خوش ہوں اور دوستوں کو بھی طاقتی فائل کرو وہ بھی اس معاملے میں وہ میرے ساتھ آتے بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ آئیں گے بلکل انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کو شرڈول کا تو پتا ہے نا جی بلکل پتا ہے شرڈول کا تو پتا ہے انشاءاللہ اور آپ دوسروں دوستوں کو بھی آپ نے منگلوں واپس جانا کراچی جے تو میں نے لیول کرنے ہیں پارٹ اور چھے بلکل بلکل ملکل میں میگلہ انشاءاللہ زیارہ چھے تیز ڈیوز کامیتر انشاءاللہ سندے کو ہمیں دوستوں کے لے کے لئے جو تعلیم کرے گا بالکل اتشیب لائیں بہت اچھا ہوگا اللہ کو بہت سارے خوشیات دے اور جل سائنسز کے ہلپ کرنی ہے ہم نے جل سائنسز آگے بڑھانے آپ جیسے سٹوڈنٹ آپ جیسے سٹوڈنٹ کی ضرورت آپ جیسے سٹوڈنٹ کی ضرورت جو عریب تھے جو بھٹھی پر کام کرتے صحیح اور میں نے وہ بھی چار لیول کیا ہے لیکن ایک بندے کا مسئلہ تھا موروں کا کمر کا تو میں نے کہا وہ ہیل کیا اس کو اپنا پانچ دن اور اس کو پانی ہو جانا اس کو میں نے اندر کر کے دیا ہے تو الحمدللہ وہ اس کی ساری دعائیں چھوٹ گئی ہیں اور وہ انشاءاللہ بٹھی پہ انشاءاللہ مزدوری کر رہے وہاں میں بہت اچھا بہت اچھا بہت خوب اللہ آپ کو بہت سارے خوشیاں اور عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی طاقت اور عطا فرمائیں اور آپ بہت اچھے ہیں بلکل ابھی انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور سٹوڈنٹ ہیلپ کر رہے ہیں باقی لوگ ہیلپ کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ انشاءاللہ ہم اسلام آباد لاہور اور کراچے میں ان کے لیے بڑے بڑے جگے انشاءاللہ لے کے بڑے بڑے انسٹیٹوشن کلینکس بنائیں گے انشاءاللہ میں نے گزارش کرنیس کی لوگ بڑا کہتے ہیں یہ درستر بھی بہت زیادہ ہے تو اس کے بارے میں میں یہ گزارش کروں گا کہ میں مہنے میں سارے بیس ہلار کی دوائی کھاتا تھا اور پھر کی سرج میں پڑھ رہا تھا جی تو ان لوگوں کو یہ باتی کتے پوٹھنا کہیں کہ دیکھیں گے آپ چھوڑے پیسوں میں آپ معالج بھی بند رہے ہیں آپ اپنا علاج بھی کر رہے ہیں یہ اس سے کافی اچھے میں اچھا یہ طریقہ ہے کہ بجائے سے کہ آپ درستوں سے وہ سارے کچھ کرائیں تو یہ آپ دینے دن کھانا بہت اچھا ہے اس کے ریزرٹ ہوں گے اور بڑا سپون اور بڑا اتنانی سے ملتا ہے یہ چند دن پہلے کی بات ہے ایک شخص بتا رہا تھا کہ میرے مینے کے ڈائی تین لاک کی دوا میڈیسن ہوتی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ڈائی تین لاک کے میڈیسن ان کے کس چیز کا ہے لیکن اللہ تعالی نے ان کو شفا دیئے اور خود ڈاکٹرز نے لکھ دیئے کہ کلیر ہے سارا کچھ اب آپ کو دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوتا ہے اور آپ خود لوگوں کے ایکسپریئنسز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں آنیئر شیئر کرتے ہیں ایکسپریئنسز تو یہ لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر میں یہی ڈائی تین لاکھ روپے جب پہلے کرتا آج میں میں نے ایک مہینے میں ایک لاکھ روپے میں جل سائنسز کے آکاؤنٹ میں اگر جمع کر آتا رہوں گا تو مجھے اور زیادہ ثواب بھی ہوں گے اور یہی خدمت ہے یہی چیز ہے تو انشاءاللہ آہستہ اہستہ ہم اس میں بڑھتے جائیں گے بہت سی سٹوڈنٹ ہیں بہت جذبی سے اور بہت میں نے آپ کی جو ساری کتابہ کو بتا لیا کیا تھا تو میں ان کو یہ بھی ایک عوام کو یہ بات بتا سا جلوں کہ جو بھی آپ کو یہاں سے انکم ہوتی ہے تو وہ آپ کے وہ ترسٹ ہے جو ساری رسم ترسٹ میں چلے جاتی ہے جو کراچی میں آپ کے ترسٹ ہیں جی جی بلکل یہ ترسٹ کے حوالے سے تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ بلکل بلکل یہ تو سو فیصد ہے میرا میرا جو ایم ہے میرا سارا کچھ ہے وہ سو فیصد ہے لیکن وہ آپ کو پتے لوگ کیا سوچتے ہیں جب بھی کوئی فیز کی بات ہوتے تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب تو خدمت کرے تو پھر پیسہ کیوں لے رہے ہیں دو سا ہے ساری صاحب کہ چوہدری انتیاز میں چیما اور شیئر قبیر صاحب شیئر قبیر صاحب انشاءاللہ بلکل صحیح بات فرما رہا ہے بلکل کیونکہ اس وجہ سے جو آپ لوگ پہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم آگے بڑھتے ہیں آپ کو شہروں میں آتے ہیں کلاسز دیتے ہیں بہت سارا کچھ کرتے ہیں انگری دورت کی دیوی ہے اسے مسئلہ ہے اس کا اس کو پرین ہے بروجواتا تو اس کا فالج کا مسئلہ ہے اور اپنے شیئر بھی اور غریب کونک کے لئے انشاءاللہ سارا کچھ کریں گے بہت اچھا بہت اچھا آپ لوگوں کے اچھے سنسیریٹی نیت اور آپ کے لوگوں کے مصبت سوچیں بہت ضرورت ہے ہمیں انشاءاللہ سوچیں ماری پاتھ بھی ہو گئی ہیں کہ میں جو غلط یا نرکی اشاءاللہ تھے تو اس کا بھی یہ سمدہ نرکی سے ہمارا اس کو بھی کافی کیور ہو گیا کہ ہمیں وہ غلط انسان کو مصبت کر دیتے بہت سے مصبت تبدلیاں انسان میں آ جاتا ہے بہت سے خوبیاں اچھا آتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے معاشرے میں اتنے نیگٹیوٹی پھیلے ہوئے جب ایسے کچھ چیز ہوتے تو یہ بہت بڑی بات ہے انسان میں اتنے زیادہ تبدلیاں تو یہی معاشرہ کو بدل سکتا ہے یہ ملکی حالات ہیں معاشرے لوگوں میں بہت سکتا ہے تو یہ چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کرم کرے ان کے جاروبار میں بردت ہو ان کے کام ان کے زیادہ زیل لگیں بلکل اور لوگ اچھ ایم ایف کرتے ہیں تو اچھ ایم ایف کرنے کے بات اللہ تعالیٰ ان کے بزنس میں بے اضافہ کرتے ہیں بہت سے چیزیں ڈیلی گولز ویکلی گولز منتلی گولز کو اچھیو کر لیتے ہیں تو اس وجہ سے جب مینگنیٹک فورس انسان کی جاگتا ہے ایچ ایم ایف جو سمدہ کی جو یہ چیزیں جب ہیلنگ انیجی تو کارکردگی میں انسان کی اضافہ ہو جاتا ہے وہ بہتر طور طریقے سے کما بھی سکتے ہیں انشاءاللہ اپنا ایچ ایم ایف کریں گے ناظرین میں نے اس کا فارا بروشر پڑھے اس میں کافی خوبی ہے کہ انسان میں سب کچھ اس کی جو رہان تیز ہوتی ہے اس کی اجادات اچھی ہو جاتی ہے اس کے کام کرنے کا نگن جو اس کے بڑھ جاتی ہے انشاءاللہ یہ سارے معاملے ساری نیم کے اللہ آپ سمیٹیں گے انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ اس کو سمیٹیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ آپ نے کال کیے الحمدللہ سار بہت شکریہ سار تینک اللہ حافظ خدا حافظ ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں ایک بریک کے بعد فورا آتے ہیں موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین ہم بات کرے تھے اس پہ مصبت سوچ مصبت تبدلی مصبت روی بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ فیزیکل چیزوں میں ہم تبدلیاں لائیں گے تو ہماری ہم بدل جائیں گے ہمارے فیزیکل چیزوں میں انسان بدل نہیں سکتا ہے بدلنا ہو اپنے آپ کو تو میٹا فیزیکل دنیا کو سٹڈی کر لو اس وجہ سے آپ بدل سکتے ہیں ورنہ ایسے جو بھی آپ بات کرتے ہیں اس پر اتنا زیادہ دلخواہ نتائج نہیں ہوں گے برحل یہ میٹا فیزیکل پاورز کیا ہیں یہ چیزیں کیا ہیں اس پر بات کرتے ہیں کال ہول پر السلام علیکم والی السلام رحمت اللہ اترکات جے کون بات کر رہے ہیں کہاں سے سر لاہو اسرے سے ابا شاید مانکی تربار کی تکیر خان محمد آنور خانت جے محمد آنور صاحب کیا ہلا ہے آپ کا حمد اللہ صلی اللہ آپ کی چندرے کرنے سر بزر اللہ فہم ہے جے سب ٹھیک ہیں بیلے پورفل سر آپ کی نفذ اتفال کر رہا ہوں اچھے آپ موبائل سے اچھنگ موبائل کے ذریعے آپ کال کرے کوئی پیٹیسل ہے جی سر کوئی پیٹیسل سے کال کرے تو ہم اچھے بات کر سکیں گے تو پیٹیسل سر میرے پاس نہیں ہے حضرت اچھا ٹھیک ہے یا تو کئی ہوا لگ رہے ہیں آپ کے موبائل کو اس طرح کے چلو اب بات جاری رکھیں انشاءاللہ تھوڑا بہت سمجھ آ جائیں گے میں ابھی ادھر آگیا ہوں کھلے میدان میں آگیا اچھا اچھا ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے بلکل آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی اللہ نے میرے دل سے لالج کو دور کر دیا ابھی میں گیا تھا تین چار سٹوڈنٹوں نے مجھے ٹائم دیا تھا ان کی والدہ کو دم کی ہے دل میں آجز ہی آگئی ہے دوکر صاحب جی بلکل بلکل آگئی ہے اچھا میرے آستانے پر آگے فریاد کرتا ہے یہ تکلیف ہے یہ تکلیف ہے سب انہیں آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں اور آپ مجھے ایسے لگتے ہیں جیسے آپ میرے پاس آگئے ہیں بلکل بلکل ہم کنیکٹ ہیں روحانی طور پہ ہم ایک دوسرا کی ساتھ ہے کیوں نہیں تو اللہ کا بڑا احسان ہے بہت دور دور سے لوگ آجاتے ہیں بس شفاہ ہو جاتی ہے اللہ کا شکر اللہ کا کرم ہے اور آپ بہتر طریقے سے لوگوں کے ہیلپ کر سکتے ہیں جی سر تو سر میں کافی لوگ تیار ہوئے سٹوڈنٹ آچھا ما شاء اللہ آپ کے سمینار بھی ٹینٹ کرنا چاہتے ہیں ون ٹو فور کرنا چاہتے ہیں بلکل آجائیں 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 بہت بہت شوق ہے کہ میں گرینڈ ماسٹر بنوں بلکل بلکل انشاء اللہ آپ کو تو ہم بنائی رکھیں گے انشاء اللہ میری سر دو بیٹیاں بیگم ہیں تو یہ کہتی ہے ہم نے بھی ٹریننگ لینی ہے بلکل ضرور 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 ہمیں خوشی ہوں گے انشاء اللہ اور یہ مجھا پھر بہت زیادہ خوشی ہوں گے کہ یہ تشریف لیں اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انشاء اللہ ہمارے لئے بھی قابلی فخر بات ہے کہ آپ دوسرا یہ کہ جو میں در بدر پھرتا تھا نا سر ان سے جا کے دعا کروالینی کبھی ادھر سے دعا کروانی تو ذہنی طور پر پریشان سے رہتا اور مجھے ایسے لگتا تھا جی میں لوگوں کو نہیں یہ جو تعویز دے رہا ہوں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں تو مجھے لگتا تھا جیسے میں لوگوں سے دوخہ کر رہا ہوں سر پتہ نہیں کیا وجہتی اب میرے اندر وہ چیز ختم ہو گئی ہے اور مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ آئی ہوئے میرے پاس تو ہل کا حصہ یہاں پر ہے تو میں ان کو جب ہل کرتا ہوں پھر سور فاتحہ سے دم کرتا ہوں تو اللہ کا شکر ہے کافی لوگ کہتے ہیں ہم تو ابھی ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی مرید کے سلوک میرے پاس بیٹھے ہوئے میں ہمان سر اچھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو بہت سارے اور طاقت اعتا فرمائیں گے انشاءاللہ آپ بڑی جذبے سے آپ بڑے ایک اچھے طریقے سے آپ ان کو انشاءاللہ سمجھ بھی رہیں اور آپ کو پہلے بھی روحانیت سے آپ کا تعلق تھا روحانی طاقتوں کے ساتھ آپ کے تو یہ ایک پیور ڈیوائن طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی جو کہ یہ کام کرتے ہیں اور ان کی دلخواہ بلکل نتائج ہوتی ہیں برز بردست ہوتے ہیں اتنا انسان سوچ بھی نہیں سکتا جس طرح سنگا نا جی جو آپ انرجی اندر ہمارے داہل کرتے ہیں دل دماغ جسم کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا وزن جو ہے ابھی سو کلو میرا وزن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اتنا حلکا پھلکا ہوں کہ ایک سیکنڈ میں کہاں بھی چلا جاتا خود بہت ہی بلکل پہلے یہ حال نہیں تھا بلکل ایسا ہی ہوتا ہے پہلے میں بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا جوڑ میرے کام چھوڑ رہے تھے آج کل میں صبح صبح بیٹی کے ساتھ جا کے ریس پورس ایر کرتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آپ کی نظر کرم ہو گئی ہے اللہ آپ کو بہت سارے اور خوبیہ انشاءاللہ اور اچھے ہیں اتا فرمائے یہ بہت میرے ساتھ سار کافی واپڑا سے میرا تعلق ہے تو واپڑا کی کافی افیسر تیار ہوئے میرے ساتھ آپ کے پاس آنے کے لیے بلکل انشاءاللہ بلکل آج انشاءاللہ آئیں گے اور بہت زیادہ انشاءاللہ چیزوں پہ ہم اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ بات کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ نے کال کی اپنا خیال رکھے اور اپنے ارگرد کا اور زیادہ خیال رکھے اپنے مریدوں کا اپنے لوگوں کا بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ مصبت رویہ مصبت تبدیلی ہے ہمارے دنیا میں اور ادرز کے دنیا میں ہم اس قابل ہے کہ مصبت طاقتوں کے ساتھ مصبت تبدیلیوں کے ساتھ مصبت رویوں کے ساتھ مصبت ذریعوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ منسلک ہوں گے ہم انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور یہ مصبت تبدیلیوں ہیں اور آج آپ کے ہمارے ہاں آج تشریف لائیں گے لاہور پی سیوٹل اور تین بجے انشاءاللہ ہم ملیں گے اور جو سٹوڈنٹس ہے وہ بھی رابطہ کریں جو لاہور کی ہیں لاہور کے ارگرد لوگ ہیں یہ رابطہ کریں اور میری بہت سی پرانی بہت پرانی سٹوڈنٹس اور بہت پرانی پیشنٹس جہاں تقریباً کئی آٹھ نو سال پہلے کی بات ہے یہاں پر چنوٹ جنگ جنگ کی کافی لوگ تھے جنگ کے ارگرد اور فیصلہ بات سالکوٹ اس طرح گجران گجران والا یہ ارگرد جو لوگ ہیں کسور کی ہیں سائیوال کی لوگ ہیں پلیز تشریف لائیں ملتان کی ہیں تو بہت اچھا انشاءاللہ کونٹیکٹ کریں ہم سے یہاں پر ملیں گے ہم اور بہت اچھا رہے گا بہت اچھا رہے گا اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میری جو بہت پرانے لوگ ہیں پلیز میری رابطہ کریں بالخصوص جان کی لوگ ہیں یہاں لاہور کی ہیں بہت سی لوگ ہیں کیونکہ رابطہ کرنی چاہے آپ کو میری سے اور آپ کو آنی چاہیے میری سمینار کو اٹین کرنی چاہیے ایک کال ہورڈ پہ اسلام علیکم جی و علیکم اسلام سر کیا آ جائیں الحمدللہ کون بات کریں کہاں سے سر محمد عاصف اقبال بات کر رہا ہوں باکٹر جی جی ماشاءاللہ محمد عاصف صاحب آپ کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں آج کے پرگرام میں جی آپ کس موزوں پہ سر بات ابھی کر رہے ہیں جی جی آج کیا اس پرگرام میں شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ کی تجربات کیسے ہیں سمدہ کیا حوالی سے سمدہ کیا حوالی سے سر محمد اللہ کافی اچھے تجربات ہیں ماشاءاللہ یہ تو انگنت تجربات ایسے ہیں کافی بہت اچھا بہت اچھا آج کی جو بات ہے آج تازہ سری جو ستیال تو ایسی ہے کہ آج میں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں مزان میں جے جے ایک دوست سے ان سے میں نے دیکھی آپ کی بکس ان کے پاس تو میں نے ان سے پوچھا کہ آج نے یہ کوٹ کیا ہوں انہوں نے بولا آج میں لے کر اس کو سری کرنا چاہتا ہوں میں نے بولا کہ اس سمدر کو میں نے فور لیول کیا ہوں اچھا تو انہوں نے بولا کہ مجھے اڈینشن رہتی ہے تر سوچ جارہ تر سوچ میں مفتلا ہوں میں نے کہا کہ آپ بیٹھے میں آپ کی ابھی صدق جو ہے نا وہ ٹھیک کرتا ہوں اللہ کے حکم سے ماشااللہ ماشااللہ تو میں نے ان کو اودھر ہی بٹھا کر ان کو ہلنگ دی دس منٹ کے بعد ان کو بالکل ریلیکس پرید ہوا ہے ماشااللہ ماشااللہ تو میں نے ان کو پانی اینڈرز کر کے دیا اچھا اچھا بہت اچھا میں نے چاہتے ہیں ہم نے کہا آپ بھی کو جائیں گے انشااللہ پھر ہم نے جمعہ کی نماز کچھ پڑھی جی جی پھر ہم نے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے ان کو یہ دیں ماشااللہ ان کے ہاتھ کو ان کے ہارٹ کو اور ان کے گتنوں کی پینٹی جی جہاں پھر میں اس کو اجتے کی تو پارے میں انہیں ایک ٹم سے بولا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا پراہ اس کے اندر جی جی اچھا اچھا اللہ کا نام پراہ ہے میں نے یہ سمدہ آپ کے اوپر میں نے ٹرائی کیا ہے اس کو سائیڈرہ کی ہیں سسٹیٹس کیا جس کی بردئی علاو ساتھ آپ نے کیا پراہ چاہتے ہیں کہ ہو شافی اللہ اطمد میں نے چندے پراہ ہے بلکل 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 اللہ کے کہتے گی یہ تو بہت اچھا ہوا ہے میں یہ پورس کرنا چاہتا ہوں یہ بھی اس طریقوں ہمارے ساتھ پورس کے لئے بھی آئیں گے نہیں صرف آپ بہت اچھے بہت ایک اچھے ہمیں خوشی آپ لوگوں جیسے ہمارے اس میں آئیں اور سٹوڈنٹ بنیں ہمیں بڑے فخر ہیں فخر ہے پیر صاحب ہے آپ ہیں ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگتے ہیں اور بہت ہی مجھے فخر ہے ایسے لوگوں پہ کہ آپ روزانہ کے آپ لوگوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے ذریعے آپ ایک وسیلہ بن کے آپ ایک سبب بن کے آپ لوگوں کے وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو شفاہ دے رہے ہیں تو یہ بہت بڑے بات ہے اور روزانہ کتنی لوگوں کے اللہ تعالیٰ مسائل حل کرتے ہیں تو یہ بہت بڑے تبدیلی ہیں اور بہت بڑے خوشی ہیں مجھے آپ جیسے سٹوڈنٹس میرے اس میں آگئے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور منشاءاللہ ہم کئی گناہ کئی قدم اور آگے بڑا سکیں گے اور سر اس کے پاس ایسا ہوا نا کہ ایک میرے سوڈنٹ ابھی بھی میں کلاس میں آیا ہوں ایک بچے کو گیم کروانے کے لئے جی ہام ٹریننگ کرواتا ہوں میں ساتھا لیا ہم ٹریننگ کرواتا ہوں میں ساتھا لیا تو ان کو تھا کہ بچے کو زکام ہوا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہوتے ہیں انسان کو کبھی کبھی تو اتنی خوشی ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کے مسائل حل ہوتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ انسان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب دوسروں کے مسائل زیادہ حل ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا ہر انسان میں ہمدردی ہے ہر انسان میں خوشیاں ہیں خوبیاں ہیں اپنے لئے جینا تو ہر کوئی جیتا ہے جینا وہی ہے جو دوسروں کے لئے جیا گیا بہت زبرتست بہت اچھے بات بلکل انشاءاللہ آسف پہ انشاءاللہ آج ملیں گے اللہ آپ کو بہت سارے خوشیاں دے ڈیر سارے اور اپنے گرد کا اپنے سب کا خیال رکھیں اور اپنا خیال رکھیں بیس بار جب ہماری محفل ہوئی گیارنی کی وہاں پہ تقریباً ڈائی تین سو مہمان بلکہ زیادہ مہمان تھے سب کو ہم نے کہا جی آپ آئیں ہمارے ساتھ پیر صاحب نے کہا جتنے بھی مہمان تھے سب کو یہی کہا آپ چلیں آپ کو جادو ہے کالا علم ہے کچھ جن ہے بوت ہے چریلیں سب بھاگ جائیں گی آپ کا سب کے پاس جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھا بہت زبردست بلکہ اس سے تو تمام نیگٹیوٹی تمام منفی چیزیں ختم ہو جاتی ہے نا بہت ہے اور خیالات بھی انشاءاللہ انسان کی سائکی بھی بہت فریش رکھتے ہیں نا جب کہ یہ کیا نا بلکہ وہ باؤسفل ہوں گے بلکہ انشاءاللہ بہت سکریہ آپ نے کال کیا انشاءاللہ پھر ملیں گے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ اور سمداب کے ذریعے ہم کس کس بیماریوں کا اور کس چیزوں کا علاج ہم کر سکتے ہیں یہ تو آج ہی انشاءاللہ آئیں گے پتہ چلے گا آج ہی تشریف لیں اور لاہور اور اگر یہ ہیں کہ آپ سب سے پہلے انشاءاللہ آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ کال کریں گے ہمارے بہتر یہ ہیں کہ ہمارے کال کریں اور ہمیں اپنا نام بلکہ اگر نہیں ہوئے تو آپ تشریف لیں انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ سیٹ مل جائیں گے اور اپنے فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں لیکن بچے چھوٹے بلکل چھوٹے بچے جو دسترپ کرتے ہیں اللاؤڈ نہیں ہے جو ماحول کو دسترپ کرتے ہیں پیچھلے پروگرام میں بہت سارے آپ کے بچوں کے مسائل کے وہیں پہ اور ایسے پیشن پلیز مت لائے گا جو کہ بلکل وہ آپ کے ہسپیٹل سے نکلے یا کوئی اس طرح کے پلیز ہمیں اس طرح کے نہیں کرنی ہے اور آپ پتہ ہے کیا کریں گے جو بہت امرجنسی پیشن سے وہ آپ وہاں نہیں لائیں گے پہلے آپ آ کے کچھ سیکھیں گے تو پھر آپ جا کے ان کے ہیلنگ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ مالج بنتے ہیں اور ساتھ ہی آپ اپنا ہیلنگ بھی کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کو پہلے تیار کر کے صحیح ہو کے پھر آ کے یہی پہ بیٹھ جائیں پچھلے پروگرام میں ہمیں بہت تنگی ہو گئی تھے آپ نے آئیسی پیشنٹ لائے ہوئے تھے کوئی امرجنسی پیشنٹ آپ نے وہاں پر بٹھائی ہوئے تھے بہت سے پرابلم ہمیں ہو گئی تھے پلیز آپ اپنا خیال رکھیں اپنے ارگت کا خیال رکھیں اور کیونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے میں اس لئے یہ چیزیں بتا رہا ہوں اور تھوڑی سے شرائط کا خیال رکھیں جو ہماری ٹیم ہے ان کے خیال رکھیں ٹیم کے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں جل سائنسز کے ٹیم کے اس سیمینارز کے اس کو راز میں آپ فالو کریں گے اور اگر آپ فالو نہیں کر سکتے ہیں تو آپ دیسٹرپ کریں گے دیسٹرپنس میں وہ لوگوں سے گلہ نہیں کرنی ہے کہ اس نے آپ کے لئے اس طرح کیوں کیونکہ ہمیں تھوڑا کبھی کبھی بہت سے ہماری ٹیم کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ اتنی بیزے ہوتے ہیں آپ کے ان کے ہیلپ کرنی چاہیے جو شرائط ہے اس کو آپ نے پورا اس پہ اترنے چاہیے اور جسو کو دیسٹرپ نہیں کرنی چاہیے بہت سے لوگ ہیں جو کہ یا بچے لیاتے ہیں یا پیشنٹ کو ساتھ لیاتے ہیں جسو کو دیسٹرپ کرتے ہیں تو پلیز آپ نے اس طرح نہیں کرنا اور جو انہوں نے آپ کو بتایا گیا اس پہ عمل کریں گے تو ہم ایک نتیجہ تک پہنچ سکیں گے اور اگر آپ کچھ اور ڈسٹرپنٹ لاتا ہے ایڈرز کو تنگ کرتے ہیں ٹیم کو تنگ کرتے ہیں تو اس میں سے نہیں ہوں گے پلیز آپ اپنا خیال رکھیں گے اور آج انشاءاللہ ایک بڑا بہترین سا ہمارا ہے تو انشاءاللہ ہم پرگرام ہیں اور اس میں آپ تشریف لیں گے ساتھ ساتھ ہمیں میری بکس کو بھی آپ لے سکتے ہیں ہم سے مل سکتے ہیں آپ میہاں تشریف لیں اور ہم سے مل سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ ہمارے ویب سائٹ کو وزٹ کریں میری بکس کو پڑھ لیں اور ہمیں کانٹیکٹ ضرور کریں اور ساتھ دوسرے بھی لائیں دوسروں کو بھی راغب کریں اور دوسروں کو بھی یہاں پر لائیں اور اپنے ڈاکٹر عبدالسامت کو اجازت دے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی بہت اچھے موضوع کے ساتھ اللہ حافظ